نمشکار یو بی انزیرو ایٹ میں آپ کا سواگت ہے مصورم خان آئیے نظر ڈالیں گے آج کی تازہ خبروں دیکھتا رہیے یو بی انزیرو ایٹ تازہ خبروں کے لیے بنے رہیے یو بی انزیرو ایٹ کے ساتھ چھتیس گرسے نمیش کمار چیلک کی رپورٹ یہ سمچار بالو جلے کے انترگت آنے والے ڈونڈی لہارا بلوک سے لگے گرام بنچیات گھینا کا ہے جہاں پر پنچو دوارا اوستہ پرستاو سرپنچ کے لیے آویدن کیے گئے تھے سرپنچ اور پنچ کے بیچ جو بھی گلہ شکوا تھا اس کو در کنار کرتے ہوئے گاؤں کی سہمتی سے سبھی پنچ آج چناؤں پرکریہ میں شامل ہو کر سرپنچ کو پھر سے پد میں بٹھائے اس چناؤں میں اپسٹ رہے تحصیل دار رام رتندوبے جنپت سے آئے کارکنڈی روپن ادھیکاری ایل ایل ساہو بھو آرے سچیف بسن سنہا سرپنچ بندوبائی تارم پوشل لال دیوانگن سرپن سنگ ادھیکش ٹونٹی لوہارا ایون سرپن سنگ اپادیکش بالود سنترام تارام سچیف سرپن سنگ کومکرن کرن لونہارے کملیش شرما ان سبھی کی اپسٹی میں چناف کا کارکرم کیا گیا جس میں چودہ پنچ میں بارہ مشریمتی بندوبائی تارم کو ملا پھر سے سرپنچ کے پد میں بٹھائی گئی اور آوستاو پرستاو ہونے کے باوجود پھر سے اپنے پد میں آئی سر اپنا میڈام اپنا پرچے دیجئے اور آج جو کارکم ہو اس کے بارے میں بسٹی جاند کریں میں بندوبائی تارم گرام پنچہ جنہ سرپنچ میں سمست گرام آشی اور سمست پنچ گاڑے کو بہت بہت دہنے والد دیتی ہوں مجھ پر آوی ساس پرستاو لگایا تھے اس کو آوی ساپنچ لیتے ہوئے پنچ لوگوں نے مجھے پھر اسی پد میں لائیا اس لئے پانچ لوگوں کو بہت 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 اور گرام آشیوں کو بہت بہت دہنے والد دیتی ہوں جائے ہن جائے بھارت جائے چھتی سر اپنا پرچے دیجئے اور اس کے بارے میں آج جو کارکم ہوئا ہے اور ساو پستاو بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں جاند کریں میں پوشن لان دیوانگان سرپنس سنگھ جیلا اپدھیت اور ڈونڈی لوہارا بلاک سرپنس سنگھ کے عدیق چھو ہوں آج یہاں عوی سواس پرسطاو کا کارکرم دیتھی رکھا گیا تھا اس کے جو ہے آج کارکرم ہوا ہے عوی سواس پرسطاو کا اور سارے سرپنچ جو ہے سارے پنچ اور سرپنچ کا سب اکتریت ہوئے ہیں آج سب بھاگ لیا ہے اس کی جانکاری ہم کو چار دن پہلے ہوا جانکاری ہونے کے بعد ہم سنگھ لوگ آئے یہاں اور سب کو اکتریت کرنے کوشیز کیے اکتریت تو نہیں ہو سکا تو اس کے سمبن میں یہاں کے گرام واسی بڑے جاگروتہ کا پرچے دیے اور اتوار کو بیٹھک رکھے پورے گرام ستیوہار مان کے اور ہمارے پنچ بھی وہاں اپسٹیت ہوئے ہمارے اپسر پنچ بھی اپسٹیت ہوئے اور ایک بڑی ہا راستہ نکالا اور جو ہے تو عوی سواس پرسطاو کو ختم کرنے کے لیے آپس میں سہمتی پردان کیے تاکہ ہمارا گاؤں کا سندیش اچھا جائے آج اس گاؤں عوی سواس پرسطاو ہونے سے بچ گیا اور یہاں گاؤں کا بکاس ہوگا عوی سواس پرسطاو سے گاؤں کا بیناس ہوتا ہے پبلک نراج ہوتے ہیں گرام واسی بڑی ہا چونکے بھیجتے ہیں پانچ سال کے لیے اور اس کو جو ہے پنچ اور سرپنچ کو ایک ساتھ مل کے بڑی ہا کام کرنا چاہیے اور گاؤں کا بدنامی ہونے سے آج بجی ہے